ہلو اسلام علیکم جی میرم و علیکم سلام آپ خرید سے ہیں جی میرم آپ سے پہلے تو بہت زیادہ تازیت آپ کی پیٹھے کی حوالے سے بہت ہی بد قسمت آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے بہت بہت تازیت آپ سے ہاں لیکن میڈیا نے بھی بغیر سوچے سمجھے بہت ساری خبریں بغیر کسی تسلیق کے ہمارے زخموں پر بہت نمک چھڑکا گیا ہے چلیں وہ آپ بات چکے کرنا شروع ہو گئے تو وہ ساری چیزیں بھٹنا شروع ہو گئے ہیں میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے میڈیا آپ کی بیٹی کو انصاف دلوائے گا آپ کو بس یقین کرنا ہے اس چیز پر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میڈیا میں جو ریپورٹ ہوا کہ آپ کی بیٹی کی آخری جو کنورسیشن ہوئی ہے ٹیلی فون کال پر وہ آپ سے ہوئی ہے وہ بس میں سوچنے شاید یہی وجہ بن گئی اس کی وہ جوب چھوڑنا چاہ رہی تھی وہاں سے اور خود ہم لوگ بھی نہیں چاہتے تھے اس کے والد بھی نہیں چاہتے تھے ہم لوگ چاہتے تھے کہ اس نے جیسے وہ فیزیل میں کیا ہوئے تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ وہ ادھر ہی کرے اپنا کنٹینیو کرے جی تو اس کو میں نے اس دن یہی کہا تھا میں نے کہا تھا کہ سہارا بس اب گھر آ جاؤ آو گی آر تو پھر اس کے بعد تمہیں صبح جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب مت جانا بس مطلب ہماری گھر میں یہ چل رہا تھا وہ ایک ہفتہ سے چھوڑ بھی دیا تھا اس نے اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ کونٹیکٹ سائن کیا ہوئے تو آپ کو آنا پڑے گا ایک مہینے پہلے آپ نہیں چھوڑ سکتی ہیں ایک مہینے کے دوران ہم لوگ کچھ اور دیکھیں گے پھر آپ چھوڑیں گی ایک ہفتے سے گھر پر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جوائن کیا تھا میں نے اسے کہا کہ سہارا مجھے دلکل پسند نہیں ہے تمہارے بابا کو بھی پسند نہیں ہے ٹائمنگ بھی تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ بس اب نہیں جانا تم نہیں میڈم اس دن کیا کال سہارا نے آپ کو کی تھی یا آپ نے خود ڈوکٹر صاحبہ کو کال کی تھی میں نے سہارا کو کال کی تھی اور یہ کیا ٹائم تھا تقریبا تقریبا بارہ بج کے بارہ بجے کا کچھ ٹائم تھا یعنی یہ دن کا ٹائم تھا دن سہارے بارہ کا تو اس وقت وہ اپسٹ تھی پریشان تھی کیا پوزیشن تھی اس کی نہیں نہیں وہ بلکل صحیح خوشگوار موڈ میں تھی بلکل ٹھیک تھا تھی پھر مجھ سے کہا کہ اچھا ہمیں پھر دوبارہ انہوں نے مجھے کہا فون کیا اور کہا کہ اچھا ہمیں ہمیں دھارا کے بسکرس کرتے ہیں ٹھیک اس کا مطلب ہے اگر اب بارہ بجے اسے یہ ساری باتیں کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب پیچھے کچھ کئی دنوں سے کچھ ایسے معاملات چل رہی تھے کہ جو انکمفرٹیبل تھے اس بچے کے لیے ہم لوگ لگ رہے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ صحیح نہیں یہ سارا مطلب بچی نے خود بھی کبھی کبھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ڈاکٹر شان ہے یہ درندہ صحت انسان ہے کس طرح کی حرکتیں ہیں اس ہسپیٹل نماز جگہ پہ کر رہے ہیں نہیں انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی اور وہ جو بسمہ ہیں جو چھوڑنا چاہا نہیں تھی اور مجھ سے کوئی بات سنو نہیں کی اگر ایسا ہوتا تو میں جانے دے سکتی تھی تو وہ کیوں پھر جاب چھوڑنا چاہ رہی تھی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تم جانوروں میں تم نے فیسیو کیا ہوا ہے تو جانوروں میں تم نے اپنا سارا کریئر خراب کر رہی ہے تو اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ چھوڑ دیں جاب اور اپنے اس کی طرف کریں اچھا یعنی یہ اس کی فیلڈ سے ہٹ کر جاب تھی جو کہ اس کی جانوروں میں کوئی سٹیڈی نہیں تھی نہیں اس کو جانوروں سے محبت تھی یہ ریسکیو کے لیے گئے تھی کہ مجھے جانوروں سے ان کو ریسکیو کرنا ہے دو دین مہینے تو بغیر تنخواہ کے ایسے بھائی چھوڑ کے لے کے آتے تھے جاتے تھے جانوروں کی اس میں انہوں نے محبت میں بس لیے تھا تھی سارا سارا کو وہاں پر کام کرتے ہیں میڈم دو سال نہیں ہو گئے تھے کم او بیش کم او بیش دو سال ہو گئے تھے اور اس دوران اسے تنخواہ ملتی تھی دو دو تین مہینے تو نہیں ملی تھی انہیں ویسے ہی وہ کر رہی تھی شوکیہ ہی کر رہی تھی پھر کہیں دس ہزار پھر کہیں پندرہ ہزار اور وہ بھی یہ ہوتا تھا کنوینس میں چلا جاتا تھا یا وہ اپنے جانوروں کا گھر میں بھی ایک دو بلیاں تھی تو ان کے لیے کھانا لے آتی بس ان کو شوک تھا جانوروں سے محبت بس لے گئے میں معذرت کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا میں ریپورٹ ہوا کہ ڈاکٹر شان ایک بدکار قسم کا انسان تھا جو کہ وہ تھا بہت سارے افیکٹ سے سامنے آ رہے ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کی بیٹی وہ پسند کرتا تھا یہ اس طرح کی مدد خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر کوئی ریالیٹی ہے نہیں بلکل مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ بھی مجھے نہیں لگتا یہ انہوں نے ایسا کیا ہے ایک ماہ سے بہتر اپنی بچی کو کوئی چانی نہیں سکتا مجھے پتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو کیا ماشاءاللہ پڑھے لکھے محسوس ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پھر گلونہ کام ہوا کیوں اس کے موٹیوز کیا تھے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جوب چھوڑنا چاہ رہی تھی اور وہاں پہ کوئی ڈاکٹر اس سے پہلے یہاں پہ کوئی ڈاکٹر ٹکتا ہی نہیں تھا انہوں نے پہلے بھی وہ ڈاکٹر نکالے ہوئے تھے تو مجھے کہہ رہی تھی اب مجھے آپیٹی میں بھی کام پڑھنا پڑھے گا مطلب سارے کام ہی سنبھالے ہوئے تھے انہوں نے سارے زیادہ کام کر رہی تھی تو جب انہوں نے کہا کہ میں جا رہی ہوں تو انہوں نے کہہ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر بھی کوئی بھی نہیں ہے سب بھاگ گئے ہیں مطلب کچھ دن پہلے ہی دو ڈاکٹر تھے وہ چلے گئے تھے اور ابھی شاید ابھی کوئی نیا ہائر کیا تھا انہوں نے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور مجھے تو بس یہی ریزن نظر آتا ہے کہ یہ جوپ چھوڑنا چاہ رہی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ یہ یہاں سے جوپ چھوڑنا چاہے اس کی وجہ سے قتل کیوں کرے گا اس کی وجہ سے ایسے حالات کیوں پتا کرے گا آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ بتاتے ہیں ہنی ذرا ان کو بتاؤ ہنی ذرا وہ جو ڈاکٹر پچھلے ڈاکٹرز کا سارا ابھی مجھے بھی ہمیں بھی ابھی پتا چلا ہے سارا جی جی فلیز جو اور ڈاکٹرز وغیرہ بھی تھے ان کی روئیہ ہی ایسا تھا ہاں آپ کو وٹس اپ کر لیتے ہیں آپ ذرا ان کی کچھ بھی دیکھیں نہیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جو ویڈیو ہے جو وہ میرے پاس ہے میں نے چلائی بھی ہے وہ میں نے دیکھی ہے لیکن نوکری سے چھوڑنے کا اور پھر قتل کا کیا تعلق ہے آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں یہی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے سے کچھ نہیں چھوڑیں آپ بھی سارا نے میں جب سا آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ہی کوئی نہیں تھا وہ سب چلے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی چلے جائیں گے تو یہ کیا ہوگا ہسپٹل کا کیا ہوگا اچھا آپ نے پھر شروع میں کہا کہ شاید آپ کے ساتھ جو کال تھی کال وجہ بنی یعنی آپ کال نہ کرتے تو شاید یہی واقعہ نہ ہوتا یعنی انہیں نہ پتا چلتا کہ بچی چھوڑنا چاہتی مجھے یوں ہی لگتا ہے کیونکہ ان کی عادت تھی کہ انہوں نے ہر جگہ کیمرے اور وہ لگائے ہوئے ہوتے تھے تو مجھے وہ تو اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ شاید میری کال کی وجہ سے کاش کے گھر آ کے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں وہ گھر آتی تو تک ہم لوگ کر لیتے تو ڈاکٹر شان کو آپ جانتی تھی ڈاکٹر شان کو آپ پہلے جانتی تھی نہیں میں نے میں نے تو آٹھ تک نہ ہسپٹل دیکھا میں تو بالکل ایک ہاؤس وائف ہو نہ مجھے ڈاکٹر شان کو نہ دیکھا نہ کچھ مجھے بالکل نہیں کیونکہ میں گھر پہ ہی رہتی ہوں میں نے مجھے نہیں پتا آٹھ تک ہسپٹل بھی نہیں دیکھا ٹھیک اب تقریباً آٹھ نو دن گزر چکے ہیں تو ابھی بھی آپ جس طرح سے بات کر رہی ہیں دیکھیں جہاں تک میری نالج ہے میرے سامنے تو سارا مثلا وہ ہر بات میں سے شیئر کرتی تھی تو اس میں تو میرے سے یہی چیزیں شیئر کی تھی اور پھر ابھی جب مجھے بھی مثلا اور زیادہ بھی پتا چلا تو مجھے تو یہی وجہ نظر آتی ہے کیا یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹر شان اس ہسپٹل کو اور بھی گھنونی چیزوں کے لیے استعمال کرتا تھا اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ اس سے جانے دیتے ہیں ہمیں پتا ہوتا کہ ایسا کچھ ہے تو کیا ایک پیرنٹ جانے دے سکتے ہیں اپنی بچی کو نہیں جانے دے سکتے بارال آپ کا شکریہ انشاءاللہ آنے والے میں بات کریں گے جب چیزیں شاید تھوڑی